اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمد اللہ ورحمد اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمد اللہ ورحمد اللہ ورحمد اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمد اللہ ورحمد اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمد اللہ ورحمد اللہ ورحمد اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم 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 وبرکاتہ مٹی میں جو زرزاد ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور جب زرزاد بڑے رہیں گے تو اس کے اندر پانی جذب نہیں ہوں گا پانی اس میں سے بھائے جائے گا اس لئے کیا ہے کہ وہ زرخیز بھی کم ہوں گی پیروہ زرخیز بھی کم ہوں گی اس میں سے پانی جلدی بھائے جائے گا اور ایسی مٹی پر حل چلانا بہت آسان ہے کیسے ہم حل ڈالیں گے تو وہ پانی جو ہے حل آسانی کے ساتھ میں چلانے چلانے جائے گا ٹھیک ہے اور جو ریتیلی مٹیوز میں پہر حل جو سلیکان ڈائی آکسائیڈ جو ہے یہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ذریعے سے پہر حل جو ہے اس ریت کو گرم کر کے اور پگلا کر کاش بنایا جاتی کیا بناتے ہیں کاش ٹھیک ہے یہ پانی میں حل نہیں ہوتی ریتی پانی میں حل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لئے اس میں جو ہے گزائی اجزہ بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ریتیلی مٹی کی ہاں پر ہم نے جو اس کی تیکچر کے بارے پڑا یہ اس کے زرادہ بڑے ہوتے ہیں یہ پانی کو جذب نہیں کر پاتی ہے یہ جو ہے یعنی زرخیز نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے زرخیز جو ہے یہ نہیں ہوتی ہے وہ ہی آگے ہے ریتیلی مٹی سینڈی آئی ہی آگے اب اس کے بعد میں جو مٹی کی ہوا ہے اس کو کہیں ہم سلٹوائی کیا کہیں ہم سلٹوائی ٹھیک ہے اب دیکھیں اس مٹی میں ضررات کی جسامت ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے میڈیم اس میں ریتیلی زمین کی طرح حل چلانا آسان نہیں ہوتا دیکھو جب اس کی جسامت کم رہیں گی بارک 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 رہیں گی حل اس پہ جو ہے آسانی سے نہیں چلتا ہوتی اس پہ یہ مشکت کرنا پڑیں گے ٹھیک ہے اس مٹی کو سائلی مٹی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سائل کی گناری مٹی ہوتی ہے اب اس کے بعد میں اگلی جو ٹائپ ہے وہ ہے چکنی مٹی ٹھیک ہے چکنی مٹی کے پہرے جو ذراغ ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ بارک بارک ہوتے ہیں اور یہ جسرے میں چپکے رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں چپکے رہتے ہیں خوٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کے اندر پہنی کو جذب کرنے کے صلاحیہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جب پہنی جذب کرنے تو اس میں نامیادی مادے بھی ہوتے ہیں گیمہ ہی مادے کیمہ جذب بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مٹی جو ہے زرخیز ہوتی ہیں سوائل ٹیکچر بڑھے تھے اب سوائل سٹرکچر بڑھیں گے مٹی کی ساتھ تو وہی مٹی کے ذراغ کی شکلوں کے لحاظ سے دیکھو ستون نوما پرتدار دانہ دار دانہ دار دانہ دار ذراغ سے ڈھیلوں کی شکل میں مٹی بنتی ہے تو سب سے پہلے کیسے ستون نوما اس کو انگلیز میں کولم نار کیا کہیں گے کولم نار اور دوسری پرتدار اس کو کہیں گے ہم لومینل ٹھیک ہے لومینل اور تیسری جو رہیں گی گرینیور گرینیور جو آخری جو ہے ڈھیلے جو ڈھیلے کی شکل میں وہ کیا ہے وہ ہوں گی بلوک شیف ٹیک ہے یہ چار قسم کی پیارے بچوں مٹی کی ستاکت ہوتی ہیں پھر فگر دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے فگر کو دیکھ سکتے ہیں چاروں جو ہے چاروں قسم کی یہ پرتدار ہے ٹھیک ہے مٹی مٹی زمین کی ساخت کی اہمیت ٹھیک ہے زمین کی زرخیزی مٹی کی ساخت پر ہی منصیح ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی سٹرکچر پر جو ہے وہ اس کی زرخیزی ڈپینڈ رہی ہیں مٹی کی ساتھ ویتر ہونے سے زہر کے فائدے آسیل ہوتے ہیں جڑوں کو مناسب مقدار میں اوکسیجن ملتا ہے ٹھیک ہے پانی کا عرصہ اچھی طرح سے ہوتا ہے جس کی وجہ جڑوں کی نشونما مناسب انداز میں ہوتی ہے پورا مچھو جو سوائل اسٹرکچر پر ڈپینڈ ہے زمین کی زرخیزی ہے اگر مٹی اچھی ہے تو اس میں اوکسیجن کی مقدار زیادہ ہوگی اوکسیجن جڑوں کو زیادہ ملیں گا اور پانی اس میں اچھے سے جائے گا ٹھیک ہے اس سے کہا ہے کہ پوری زرخیزی جو ہے وہ مٹی کی ساخت پر ڈپینڈ ہے وہی چیز یہاں پر دیئے دیکھو یہاں پر یہ پرپٹ والی ہے یہ ستون نومہ ہے یہ دانیدار ہے اور یہ جو ہے ڈیلہ نومہ ہے ڈیلہ کی جیسی اور یہ دانیدار ہے ٹھیک ہے یہ مٹی کی ساخت ہے مٹی کے اس چہوالات ڈیلہ کی ساخت ہے ڈیلہ کی ساخت ہے ٹھیک ہے ڈیلہ کی ساخت ہے مٹی جو ہے یہ نباتات کی حفاظت کرتی ہے کیا کرتی ہے جیسے مثال کے طور پر جیسے کئی پر ندی ہے یا سہلاب آگیا پانی ہے تو پانی زمین پر سے بہتا ہے تو جو مٹی ہے وہ جلے کو مضبوطی سے پھڑے رہتے ہیں اس سے مٹی بہی نہیں پاتی ٹھیک ہے وہ بہی نہیں پاتی ہے تو اس سے کیا نباتات کی حفاظت ہوتی ہے اور مٹی کی بھی جو سوائل ایروزن جس کو ہم ایروزن یعنی مٹی کی جیج مٹی کی جیج بھی نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے مٹی جب بہے جائیں گی مٹی کی جیج اس کو کہتے ہیں تو یہ تمام مٹی کے استعمالات ٹھیک ہے پہر ایک جو اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے مٹی کی اقسام ٹھیک ہے ٹائٹس آف سوائل ٹائٹس آف ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلی پہلی جو ٹائپ ہے ہماری ہے چینی مٹی کیا ہے چینی مٹی کیولین اس کو کیولین کہتے ہیں چینی مٹی کیا کہتے ہیں کیولین کہتے ہیں یہ سفید درمگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو یہ سفید کلر کی ہوتی ہے جس سے وہ سارے ڈینر شیٹ ہے اور ہمام کے اندر لگانے والی فرشیاں تشتریہ ہیں سب ہے اور تجربہ ہمام مختلف ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چینی کی پیالی استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے مرتبان وغیرہ اس سے جو ہے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے چینی مٹی ہے اس کے بعد مدھے شالو مٹی یہ سفیدی مائل ہوتی ہے پتلے مورکیاں وغیرہ بنانے میں استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے شالو مٹی جو ہے مختلف چیزوں کو بنانے میں استعمال کی اب ٹیرہ کوٹا اس مٹی سے گمبلے نمائیسی چیزیں بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے ٹیرہ کوٹا ملتانی مٹی یہ بھی کوسمنٹکس کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے کوسمنٹکس کیونکہ آپ ملتانی مٹی کو پانی میں بھگو کر دیں وہ سارے لوگ اس کو چہرے پر لگاتے ہیں چہرے پر نکھار پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ملتانی مٹی کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو ایک قسم ملتانی مٹی کی بھی ہے ٹھیک ہے کیولین آئیٹ نامی ایک قسم کی مادلی شہر ٹھیک ہے کیولین سے بنتی ہے وہ کیولین یہ چین میں پائی جاتی ہے کہاں پائی جاتی ہے اس لئے اسے چینی مٹی کہتے ہیں یہ مٹی کو ہرارت پہنچانے پر اس میں چمک اور سختی پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کا استعمال برطن بنانے کے لئے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے برطن بنانے کے لئے اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے اب اگلا ٹوپیک پیارا مٹی کی جانت بیڈھے اس لبے کو پتہ کرنا ہے کو سکتی ہوں منjin ہے اس لئے کر سکتے показыв اس لیے اسے لگا کرتے ہیں اس کا سیمپل لے کر جا کر اسے لیے کر جا کر اس لیاپ کے رления اس لیے कرف دیں اس لئے جاز ناشامہ جاز کی جاتی ہے ایک تو اس میں ہم پی ایچ کی ویلی دیکھیں گے اس میں پی ایچ ویلی کیا ہے اس کی اور دوسرا جو ہے برک گزاری برک گزار کر بھی جو ہے مٹی کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے مٹی کی جانچ کی جاتی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں دیکھیں گے دنمار کے سہنزدہ سورنسن نے ہیڈروجن آئی اک کی قوت پر مناسر پی ایچ کا تائم کیا جو ایکزام میں پوچھا جا سکتا ہے پی ایچ کا تائم جو اس سہنزدہ نے کیا تو سورنسن نے کیا مٹی کی تعدیلی پن کو واضح کرنے لیے پانی اور مٹی کو ایک نزبت دو میں ملا کر مختلف قسم کے مزاہر کی مدد سے جو مزاہر آتے نا اس کی مدد سے اس کے علیہہ سے مٹی کی تین قسمیں ہیں ٹھیک ہے اگر 6.5 سے کم ہے پی ایچ جو ہے مٹی کا 6.5 سے کم ہے تو وہ تیزا بھی مل مٹی ٹھیک ہے کیسے مٹی ہے تیزا بھی یہ نہیں ایسے دی ایسید جادہ رہے ہیں اس میں ایسے دی ہوں گی اس پر جو ہے ہم کیتی باڑی نہیں کر سکتے وہ زرخیز مٹی نہیں رہے گی ٹھیک ہے اور جس مٹی کا پی ایچ جو ہے ساڑھے چھے سے پی ایچ 3.5 سے ساڑھے ساٹھ تک ہوں گا وہ جو ہے موتدیل مٹی ہوگی کیسے ہوں گی موتدیل ٹھیک ہے کیسے مٹی ہوگی ہو موتدیل مٹی ہوگی اور اس کے پر تیسری جو ٹائپ ہے اگر ساڑھے ساٹھ پی ایچ جو ہے ساڑھے ساٹھ سے زیادہ ہے ساڑھے ساٹھ سے زیادہ ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اساسی مٹی ہوگی alkaline مٹی کہیں اس کو کیا کہیں گے اساسی مٹی انگلیس میں کہیں گے alkaline soil ٹھیک ہے alkaline soil اس کو لیب میں لے جا کرتے ہیں مٹی کے سیمپل کو لیب میں لے جا کر جانچ کرتے ہیں نکتلیف مظہر کے ذریعے سے اور اس کا pH value نکالتے ہیں اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مٹی زرکیز ہے اس پر کھیتی باری کر سکتے ہیں یہ مٹی جو زرکیز نہیں ہے اس پر ہم کھیتی باری نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مٹی کی زرکیزی کم ہونے کی وجوہات کس وجہ سے مٹی جو ہے اس کی زرکیزی کم ہوتی ہے مٹی کا pH value 6 سے کم یا 8 سے زیادہ ہے اگر 6 سے کم ہے اور 8 سے زیادہ ہے اس کے 6.5 سے 5.5 یہ موتدل مٹی ہے یعنی یہ پوری زرکیز مٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ایسی ہوتی ہے تو r سے زیادہ pH نہیں ہونا چاہیے اور 6 سے کم بھی pH اس کا نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہے تو زرکیز بٹی نہیں ہے ٹھیک ہے نامیاتی ماددوں کے تناسب کی کمی نامیاتی ماددوں کے تناسب کی کمی تو اس میں نامیاتی ماددے کام ہوتی ہے اس کی وجہ سے زرکیز زرکیز کم ہوتی زمین سے پانی کا اخراج نہ ہونا ماددوں پانی نکل نکل پائے ٹھیک ہے پانی جو ہے پانی جز منا کر پانی نکل نہ پائے اس کے وجہ سے پانی کا اخراج جو سارے کیا کرتے ہیں نل نل کھیل پہ چھوڑ دیتے ہیں پانی بہت زیادہ وہاں پر نکل نہیں پاتا جس سے زرکیز جو ہے مٹی کی کم ہوتی ہے مسلسل ایک ہی فصل لگانے سے زمین کی زرکیز کم ہوتی ہے ایک ہی فصل لگا رہے تو ایسا نہیں کبھی جوار کی لگا یا باجرے کی لگا اس طرح فصل کو چین کر لگانے سے اس کی زرکیز قائم رہے گی اگر ایک ہی قسم کی فصل رہا رہے ہیں تو اس سے کی ہوگا زمین کی زرکیز جو ہے وہ کم نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایک زرکیز کم ہوگی مسلسل کھارے پانی کا استعمال تو کھارے پانی پہر نمک ہوتا ہے اور نمک کے زیادی مٹی جو ہے وہ اس کی زرکیز کم ہوتی ہے اور کیمیائی خادو اور دواؤ کا زیادہ استعمال پیارے بچوں جو ہے ٹھیک ہے وہ مٹی کی زرکیز جو ہے وہ کم ہوتی ہے یہاں پہ اہم پوائنٹ دیو بہنو اکوامی یومی مٹی سوائل دی تو کیا کہیں سوائل سوائل ڈی 5 ڈیسیمبر کو بناتے ٹھیک ہے اس میں مٹی کی افاظت کی لئے کوشش کرنا تو سوائل ڈی بناتے ہیں پوششن پوش سکتے اس کو پر سوائل ڈی 5 ڈی 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 زمین کی زرکیزی پر رکھنے کی فصلے بدل بدل کر لگائیں مثلا کی فصل نکالنے کے بعد زمین کی زرکیزی کم ہو جاتی ہے اس کے بعد مون فلی مون مٹکی مٹر ارہر چنہ سویابین جیسی فلی دار فصلے لگائیں جس کی وجہ سے زمین کی زرکیزی کی کمی کا ازالہ ہوتا ہے بھرپائی ہوگی اس سے کی ہمارا زمین جو ہے وہ زرکیزی کم نہیں ہوں گی اس کی ٹھیک ہے یہاں پہنچ کر ہمارا لیکچر نمبر تین ختم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ پہر بچ ہمارا سبق نمبر جو ہے سبق نمبر دو جو ہے سبق نمبر تین جو ہے وہ سائنس کا ہو گیا تو ہم پاس سال کے سوال پرچ جو ہوئے ہے اس کو ہم solve کرنے والی ٹھیک ہے ہم اگر ایسے سوال پرچ سوال پرچ ہوں گی اور پھر ہم اگزام کے اندر صحیح سوال کو حل کر پائے گے اور زیادہ سے زیادہ مارج وہ لہا پائیں ٹھیک ہے یہاں پہنچے ہمارا جو لیکچر لیکچر نمبر تین کتم ہوتا ہے اب آئندہ نئے لیکچر کے ساتھ آپ حدمت میں حاضر ہوں گے جب تک اللہ حافظ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ